آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ماہرین کے مطابق دودھ کے بعد انڈا ایک ایسی چیز ہے جو مکمل غزہ کے طور پر مانا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ انڈے میں ایسی کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ اس کو مکمل غزہ کہا گیا ہے اور اس کو کھانے کے کیا فائدے ہیں انڈا سردیوں میں زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یا گرمیوں میں اور کن لوگوں کے لیے انڈا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے یعنی کن لوگوں کو انڈا نہیں کھانا چاہیے انڈے کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے یہ تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اس لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمان دیکھیں پیارے دوستو ہم آپ کو انڈے کے حیران کن فوائد بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ انڈے میں کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کسی دوسری غزہ میں موجود نہیں لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں انڈے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کی اور اس خاص فائدے کی جس کی جانب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجھل کریم فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرص کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اولاد نہیں ہوتی آپ علیہ السلام نے فرمایا تم انڈہ کیوں نہیں کھاتے دوستو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انڈہ کھانا مرد حضرات کے لیے مفید ہے اور یہ مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا استعمال خاص امراض میں کروایا جاتا ہے ماہرین کے مطابق انڈے میں اٹھارا قسم کے امیونو ایسٹس پائے جاتے ہیں جو جسم کی نشنما کے لیے ضروری ہیں اور وہ خوراک یا دیگر اجزہ کو بھی جزوے بدن بناتے ہیں امیونو ایسٹس دماغ اور جسم دونوں کی صحت کے لیے ناغذیر ہیں جسم میں شکست اور ریح کے عمل کو متوازن بناتے ہیں ورنہ جسم میں کوئی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے ان قابل تحلیل مادوں کی مدد سے ہمارا جسم ہارمون پیدا کرنے میں مدد لیتا ہے ان ایسٹس کی مدد سے حازم رتبات مدافیتی نظام کو مضبوط بنانے والے خلیات پیدا ہوتے ہیں اور یاد رہے کہ یہ امیونو ایسٹ ایسے ہیں جو کسی اور غزہ میں موجود نہیں ہوتے بلکہ صرف انڈے میں ہی پائے جاتے ہیں پیارے بھائیوں اور میری بہنوں انڈے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیماری کے بعد ہونے والی کمزوری کو یہ دور کرتا ہے اور جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈے کے اندر بہت سے مفید وائٹیمنز موجود ہوتے ہیں اس لیے اس کو وائٹیمن کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے ماہرین کا ماننا ہے کہ انڈا جسم کو مستعد فال اور چست رکھتا ہے اور غزائیت کے اعتبار سے بہترین غزہ ہے بچوں کی نشنوما کے لیے مفید ہے امراض کے خلاف مدافیتی نظام کو مضبوط بناتا ہے انڈے میں امیونو ایسٹ اور اومیگا تھری ہی نہیں بلکہ اہم حیاتیات اور نمکیات بھی موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایسے اجزاء بھی ہوتے ہیں جو جسم سے فاسد مادوں کے اخراج کا سبب بنتے ہیں یاد رہے کہ جانداروں سے حاصل ہونے والی کوئی بھی دوسری خوراک اپنے اندر اتنے امیونو ایسٹس نہیں رکھتی جس قدر انڈے میں موجود ہوتے ہیں انڈے میں موجود وائٹمن سی کے باعث خون کے تھکے بننے کی نوبت نہیں آتی انڈے صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی اتنے ہی مفید ہیں انڈے کی زردی میں کئی اقسام کی چکنائیاں توانائی بخش اجزاء اور جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں جبکہ سفیدی میں بھی ایلومین اور پروٹین ہوتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ زردی بسارت اور دماغ کے لیے مفید ہے اور اس میں موجود ایک انصر کولیسٹرول کو خون میں جذب ہونے میں مدد دیتا ہے زردی قوت حافظہ بڑھاتی ہے اور دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے دورانے خون اور آسابی نظام کو بہتر بناتی ہے انڈے میں موجود حیاتین اس میں موجود دیگر اجزاء کے ساتھ مل کر اس کی افادیت بڑھا دیتے ہیں یوں انڈا جسم کے ہر حصے کے لیے مفید ہے خون کے سرخ خلیے بڑھاتا ہے اور کینسر سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈا ایک ایسی خوراک ہے جس کو بچپن ہی میں شروع کر دیا جائے اور تمام عمر جاری رکھا جا سکتا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ ایک انڈا اور ایک کلاس دودھ کا استعمال زندگی بھر کے لیے اچھی صحت رکھنے کے متراتف ہے اس لیے ہماری اپنی بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج ہی سے انڈے کو اپنی خوراک کا حصہ بنائے اور ساتھ میں دودھ کو بھی اپنی روزانہ کی خوراک کا حصہ بنائیے صحت ہے تو سب کچھ ہے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے پیارے دوستو جہاں تک بات ہے کہ انڈا سردیوں میں زیادہ مفید ہے یا گرمیوں میں تو ابھی ابھی انڈے کے فوائد کے بارے میں آپ نے خود ماہرین کی آرہ ملاحظہ کی ہیں کسی بھی جگہ ماہرین نے اس بات کا ذکر نہیں کیا ہے کہ انڈے کے یہ فوائد انسان کو صرف سردیوں میں ملیں گے اور گرمیوں میں نہیں ملیں گے یاد رہے کہ انڈا جتنا فائدہ مند سردیوں میں ہے اتنا ہی فائدہ مند گرمیوں میں بھی ہوتا ہے اس لیے اس کو پورا سال استعمال کرنا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ انڈے کا استعمال عام طور پر سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسانی جسم کو گرم کرنے میں مدد دیتا ہے البتہ انڈے کے فوائد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انڈے کو پورا سال ہی استعمال کرنا چاہیے صرف سردیوں میں ہی نہیں استعمال کرنا چاہیے یہاں پر ایک اور اہم بات بھی اپنی بہنوں اور بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ فارمی انڈے کی جگہ اگر دیسی انڈہ مل جائے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ جو فوائد بیان کیے گئے ہیں یہ دیسی انڈے سے تو حاصل ہو سکتے ہیں لیکن فارمی انڈے سے یہ مکمل طور پر حاصل نہیں ہو سکتے کیونکہ پولٹری فارمنگ میں انڈے اگرچہ قدرتی طریقے سے ہی حاصل ہوتے ہیں لیکن کم وقت میں زیادہ منافع کی خاطر بہت سے مصنوعی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ پولٹری فارم کے لیے اور چوزوں کو جلد بڑا کرنے کے لیے یعنی انڈوں کے قابل بنانے کے لیے مصنوعی ہارمونز اور کیمیکلز کھلائے جانے لگے ہیں اسی وجہ سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فارمی انڈے غزائی حیثیت رکھتے ہیں یا نہیں تو جان لے کہ آج بھی ماہرین تب و سہد دیسی انڈوں کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں دیسی سے مراد فطری طریقے سے حاصل کردہ انڈے ہیں مغرب میں ان دیسی لفظ استعمال ہوتا ہے یوں دیسی انڈے کو آرگینک انڈا کہا جاتا ہے یاد رہے کہ آرگینک اشیاء کی قیمت فارمی اشیاء کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ فطری اور مقوی غزہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مارکٹ میں دیسی انڈوں کی قیمت فارمی انڈے سے کہیں زیادہ ہے کہتے ہیں کہ مسنوعی فارمنگ انڈے مقوی غزہ کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ بہت سے امراض کا سبب بھی ہیں جن میں جسم میں کالیسٹرول کی زیادتی شامل ہے اس کے نتیجے میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور امراض قلب جنم لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب مہرین طیب لوگوں کو زیادہ انڈے کھانے سے منع کرتے ہیں اور عوام میں بھی انڈے کھانے کے حوالے سے پہلے والا روجہان نہیں رہا اگر انڈے کا استعمال ہو رہا ہے تو زیادہ رغبت سے نہیں دیسی انڈے میسر ہوں تو ان کی غزائی افادیت میں کسی کو شک نہیں ہے لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دیسی انڈے کے استعمال کو ترجی دی جائے پیارے بھائیوں اور بہنوں رہی بات کہ انڈا لوگوں کو نقصان دیتا ہے تو ایک ریپورٹ کے مطابق ہائی پلڈ پریشر کے لوگوں کو انڈا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ انڈے میں موجود پہلا حصہ ان کے لیے نقصان دے ثابت ہوتا ہے ایسے مریض کو انڈے کی زردی نہیں کھلانی چاہیے زیابتی اس کے مریضوں کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈے کی زردی میں موجود کالیسٹرول دل کو نقصان پہنچاتا ہے اس لیے دل کے مریض بھی اس کے استعمال سے اشتناب کریں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے اپنی آرہ سے بھی آگاہ کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ